ناظرین آج پاکستان کے لیے ایک بہت اہم دن ہے دس رکن ممالک کے جتنے بھی وزیراعی آزم ہیں وزیرا خارجہ ہے وہ اسلام آباد پہنچنا بھی شروع ہو چکے ہیں چین کے وزیراعی آزم کرکستان کے وزیراعی آزم آلریڈی ایران کے جو وفود ہیں وہ آلریڈی پاکستان میں اب پہنچ چکے ہیں اور اسی حوالے سے آج سپیکر آیا سادی کی ابھی ملاقات بھی ہوئی ہے یہ اتنا امپورٹن کیوں ہے کیونکہ شنگھائی تاون تنظیم علاقائی سیاسی اقتصادی اور ڈفائی تنظیم ہے اور اس تنظیم کو ابتدا میں چین اور روس نے ہی قائم کیا تھا اور آج ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ بھی موجود ہوں گے اور انہوں نے ہمیں جوائن بھی کر لیا ہے اکبر اوور ٹو یو اور گیسٹ کو کائنڈی انٹروڈیوز کروائیوں سے بات کرتے ہیں سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں شابق وزیر خزانہ رہے ہیں برگیڈیر سلین کمر بٹ صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیا ویڈیو لنک کا دفاعی تجزیہ کار ہے آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا میں سلمان شاہ صاحب آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں اور وہ یہ بات ہے کہ ایک شنگھائی تاون تنظیم جو ہے اگر ریجنل کوپریشن کے حوالے سے جتنی بھی تنظیمیں ہیں اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے بڑی اکروس تا ورلڈ اس سے بڑی ارگنائزیشن نہیں ہے ریجنل سطح کے اوپر امپورٹنس یہ ہے کہ جہاں پر دنیا ری الائن بھی ہو رہی ہے پاکستان کے پاس بہت ساری اپورچونٹیز ہیں فائنینشلی یہاں سے پاکستان کو بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے بٹ اتا سیم ٹائم اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ اب ملک سولو فلائٹس نہیں لیتے ریجنز اکٹھے اٹھتے ہیں ترقی کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ چیلنجز کیا آپ کے خیال میں پاکستان کے لیے ہوں گے بیرنگ ان مائنڈ کی اوپورچونٹی تو بہت بڑی ہے but at the very same time we have to be a region جہاں پہ ہمارے ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہوں گے تو بیسٹ ریزلٹس ہم ریپ کر سکتے ہیں شاہ صاحب دیکھیں اکبر یہ بہت بڑی ایک اوپورچونٹی ہے اور اس کو ہم for granted نہیں لے سکتے ہمیں بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا کہ اس اوپورچونٹی کو پوری طرح سے ہم حاوسٹ کر سکیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چائنہ اور ریشیا کی جو combination ہے یہ پورے یوریشیا کو ایک قسم کا combine کرتی ہے اور پورے یوریشیا کے resources جو ہیں وہ harness ہو سکتے ہیں اور یوریشیا میں آپ کو بتایا ریشیا بھی ہے central ایشیا بھی ہے چائنہ بھی ہے اور پاکستان اس کے ساتھ ایک بہت important link ہے جو ہمارے سی پیک کی وجہ سے ایک بالکل یوریشیا کے center میں یہ link ہے اور یہ link یوریشیا کو Arabian CC سے ملاتا ہے Indian Ocean سے ملاتا ہے سو اس میں opportunities بے پناہ ہیں کیونکہ چائنہ کی economy دنیا کی دوسری سب سے بڑی economy ہے ریشیا کی economy دنیا کی سب سے بڑی commodities کی economy ہے اور area wise آپ کو پتہ ہے یارہ time zones ہیں ریشیا میں پھر central ایشیا جو ہے undiscovered ہے برکل اس کا potential جو ہے ابھی پوری طرح سے develop ہونے ہیں اور یہ دنیا کا last frontier ہے in a way for development تو پاکستان کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ finally پاکستان کی geographic location جو ہے وہ اب آگئی ہے مدان میں اور اس میں اگر یہ ہم ایک conduit بنتے ہیں to sceo اور اس کے ساتھ پوری دنیا کے ساتھ کیونکہ ہمارے امریکہ اور یورپ کے ساتھ بڑی اچھے تعلقات ہیں تو پاکستان کے ساتھ پاس بہت بڑی opportunity ہے کہ نہ صرف پوری طرح سے sceo سے افغانستان نہیں ہے دو روز پہلے جب وہاں پہ ایک walk کی just to show that پاکستان is safe and secure for all the guests to come تو وہاں پہ صحافیوں نے سوال پوچھا کہ افغانستان کو اس دفعہ invite کیوں نہیں کیا ان کا ایک تو status جو ہے وہ permanent member کا نہیں ہے observer کا ہے پچھلی دفعہ اور اس دفعہ ہے بھی نہیں اور بہت ضروری یہ ہے کہ پاکستان تو کسب کے اوپر ہے but to connect پاکستان to central asian countries and russia as you were speaking about اس کے لئے تو افغانستان کے بھی بہت important role ہے نا وہاں پہ unfortunately ہمارے افغانستان کے ساتھ تلقات جو ہیں وہ بہت بگڑ چکے ہیں اور یہ بہت افسوسناک بات ہے کیونکہ صدیوں سے ہماری relationship ہے افغانستان اور پاکستان کی تو جوڑ وہاں relationship ہے اور گندارہ civilization سے پہلے کہ یہ civilization ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی ہمارے اسلامی سلطان تھے یا جتنے بھی ہمارے خطے میں اندس ویلی میں جو اسلام آیا تھا وہ افغانستان پاکستان میں کٹھے آیا تھا اور یہ تو بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے دشمنوں نے ہمیں آپس میں جھگڑا کرایا ہوا ہے پاکستان اور افغانستان جو ہیں یہ بڑے کلوزلی مل کے چلیں گے پھر ہی اس کتے کو فیدا ہوگا سو ای ٹھنک کہ یہ ایک ٹیمپریری فیز ہے کہ افغانستان کو نہیں پلایا سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ رہے ہیں ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے دوسرے گیس برگیڈیا ریٹائر سلیم کمر برٹ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے برگیڈیا صاحب سب سے پہلے میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ سیو اجلاس پہلی بار پاکستان میں ہو رہا ہے کتنا اہمیت کا حامل ہے یہ اجلاس پاکستان کے لیے اور آگے پاکستان کو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس ریجن میں شکریہ شکریہ ایک دیپلومیٹک ایڈوانٹیم ہوتا ہے ایک بڑا عزاز ہوتا ہے کسی ملک کے لیے 13 کنٹریز کے ڈیلیگیشن کو جس میں ہیڈ آف کورنمنٹ سو ان کو روست کرنا اور ریجنل الائنس ہم کو بتا ہے دنیا میں سب سے بڑا جو ریجنل الائنس ہے وہ شنگائی کوپریشن آرگنزیشن جس کے دس پرمنٹ میمبرز ہیں جس سے پاکستان ایک ہے اور اس کی آپ کو جو آرڈر ملا ہے ہوت کرنا ہے اس سے پہلے آپ کو بتا ہے کہ دوزار انیس میں کرکستان میں ہوا انکیس میں یہ تاجکستان میں ہوا پھر ازوکستان میں ہوا اور اسی سال دوزار چوبیس میں میں آپ کو بتا ہے ازوکستان نے ہیڈ آف سٹیٹس کا سمٹ کیا تھا اور آپ پاکستان کو باری ملی ہے اس کو گھرسٹ کرنے کی تو ایک میمبرز سٹ ہونے کے ایسیت سے پاکستان کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ پاکستان کے جو اپنے مسائل سکوریسٹی ریلیٹڈ ایک ایکونمی ریلیٹڈ ان کو ملٹا ملٹا ہیلیٹڈ ڈائلوگ بھی ڈسکس کرے آنے والے لوگوں کے ساتھ تو یہ ایک اپریچونیٹی ہے آپ کو پتا ہے اس کا جو تھیم ہے اس سمٹ کا ہم سمٹ کا ڈیفرنٹ تھیم ہوتا ہے تو اس سمٹ کا جو تھیم ہے وہ ہے ڈائلوگ تین فورم نمبر ون فورم جو ہے وہ پلیٹیکل ہے ڈپلومیٹک ہے نمبر ٹو جو ایکنومک فورم ہے اور نمبر تین جو ہے اس کا ڈیفنس اور سکوریٹی فورم تو جب ہیڈ آف گورنمنٹ سے کٹھے ہوتے ہیں تو یہ تینوں فورم جو ہیں یہ ریپریزنٹ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے ٹیکنوکریٹس سپیشنلیس کنسرن منیسٹرز بیروکریٹس وہ ساری ٹیمیں آتی ہیں سائیڈ لائنز کی اوپر ٹیکنوکریٹس بھی آپس میں میٹنگ کرتے ہیں اور جو تباہم ہمارے کومن مسائل ہیں اسے باتچیت ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا موقع ہے کہ جس سے پاکستان کے اپنے اور باقی مابیس کنٹریز جتنے مسائل ہیں بائی لیٹرل ڈسپیوٹ کو یہاں پہ بلکل سامنے نہیں لائے جاتا یہ اس کے جو جس کا جو چارٹر ہے وہ جو ہے اڈرم ہے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ سنسٹیوٹی ہے جیسے انیہ پاکستان ہے ایک چھوٹا سا پائم نیسٹر نہیں آرے جب کھانا چاہیے تھا موڈی صاحب کھانا چاہیے تھا انہوں نے اپنے فرم نیسٹر کو بیجا جوا جائیں گے ایک رات کے لیے تو وہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک سنسٹیوٹی ہے تو پاکستان اگر ہم یہ ہو کریں گے یہاں پہ پچھلی دفعہ جب یہ اسیو کا جو اجلاس تھا اس میں ملاقات چھوڑ کے ہاتھ بھی نہیں تھا مصافہ بھی نہیں تھا ہوا پاکستان اور انڈین ڈیلیگیشنز کے درمیان اٹلیسٹ آن کیم نہیں تھا ہوا ایسا کچھ اور پھر ایک کمرے میں ہو پاکستان انڈیا تو ٹینشنز تو وہاں پہ ہوتی ہیں وہ آئیں گے فورن منسٹر ان کے وزیراعظم نہیں آرہے چلیں وہ ٹھیک ہو گیا آپ صرف اگر اس چیز کو ڈیل کریں میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ یہاں پہ بائی لیٹرلی اس کو کیسے ہم نے دیکھنا ہے but جتنا استفادہ ہو سکتا ہے وہ حاصل کرنے کے لیے جو خطے کے ممالک ہیں ان کا ساتھ اگر اکٹے چلا جائے تو بہت بہترین کام ہو سکتا ہے انڈیا کے حوالے سے کل تین ٹائم کے پرائم منسٹر نواز حریف صاحب نے جو ایک ملاقات کی انڈیا انصافی برخدت سے اور انہوں نے بتایا کہ نواز حریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ موڈی صاحب یہاں پہ ہوتے اور جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ موڈی صاحب یہاں پہ ہوتے ایک سٹینس جو ہے پاکستان کا کشمیر کو لے کے وزا بھی دیکھتے ہیں یہ موڈی صاحب کا یہاں پہ ہونا یہ اگلی دفعہ وہ یہاں پہ آ جائے ان کی اپسنس ہے وہ اس بات کا مظہر ہے اس بات کو ونڈیگیٹ کرتی ہے کہ جو بائی لیٹرل ڈسپیوٹ جب ہیں اس کو آپ بیک بیک برنر سے رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس طرح کھا ایک ڈپلومیٹک جو ہے پوسٹر اڈاوٹ کرتے ہیں کہ ون نوش ڈاون آپ اپنی ریپیزنٹیشن کرتے ہیں دوسرا جو ان کا اس فرم سے سمٹ سے دور رہنے کا مقصد ہے کہ انڈیا اس وقت جو ہے ایک جو ایشیا پیسیفیک پری بیلسنگ پالیسی ہے جس کے اندر انڈیا کو بہت پرائیمیسی بھی لی ہے امریکن آلائنسز کے اندر جس میں ایک وارڈ ہے ایک آکس ہے وارڈ کے اندر آپ کو بتا چار میمبرز ہیں جس میں امریکا ہے آسٹیلیا ہے جاپان ہے اور انڈیا اور آکس جو ہے اس میں آسٹیلیا ہے یوکے ہیں یو ایس تو یہ جو ری بیلسنگ ایشیا پیسیفیک پالیسی ہے اس میں بڑا کھل کے انڈیا کو امریکا نے اسٹریجک پرائیمیسی دی ہے اور اگر ان کا پرائیمیسی یہاں پہ آتا ہے تو ملٹائی لیٹر جو ایشیوز ہیں جو ریشیا اور چائنہ کے ہیں یا اس ریجن کے ہیں سنٹرل ایشیا کے ہیں تو وہ ایک طرح سے ایسے ایمپریشن بنے گا جیسے انڈیا is trying to be in two boards at the same time پرائیمیسی کا نہ رکھنے کی ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ آپ one notch down play کریں اور میں جو ایکسر ہے اس کو سامنے نہ لیں لیکن having said that میں مجھے ایکسپیرنس ہے i was the first representative from پاکستان 2005 in security forum in بیجنگ اور اسی سال پھر میں آخر ریپورٹ لکھی گورنمنٹ کو اسی سال پھر ہم نے میبرشپ کے لیے اپلائی گیا 2005 میں آج اگر یہ بیس سال کے بعد آج ہم سامنٹ ہوسٹ کر رہے ہیں تو اس میں بیس سال کی محنت شامل ہے جس میں تمام جو ٹیکنو کریٹس آئے ہیں ان بیس سالوں میں سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے پاکستان کو بیلیٹرلیزم میں جو اشیوز ہیں اس کو بہت ہی ڈالیکیٹلی ہنڈل کرنا ہے چائنا یا رشا جو چارٹر ڈرافٹ کیا بیلیٹرلی اشیوز کو جو تکلیف تکلیف ہوسکتے ہیں کچھ معاملات کے اندر اور بڑا سمجھ بوجھ کے ساتھ بڑی عقل کے ساتھ بہت نیبرز کے ساتھ جو اپنے معاملات کی مسائل کی بات کر رہے ہیں اس پر مزید گفتگو بھی جاری رکھتے ہیں خاص طور پر اگر ایکنومک ری انہوں نے وہ آ چکے ہیں پاکستان میں کہا جارہا تھا بلکہ امید بھی ظاہر کی جاری تھی کہ شاید ان کے آنے سے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں کچھ نرمی آئے گی لیکن انڈیا کی ذائم سے یہ واضح طور پر پیغام جے شنکر کی جانب سے بھی کہا گیا کہ جی میں انڈیا یا پاکستان کے تعلقات پر باہمی تعلقات پر کوئی بات نہیں کرنے جا رہا میں صرف ایس او ایجلاس میں شرکت کرنے جا رہا ہوں لیکن ابھی بھی کچھ ہلکے ایسے ہیں جو اس کو پوزیٹیوٹی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور امید لگائے بیٹھے ہیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے انڈیا کی پالسی ہمارے سامنے ہے ان کی رولنگ پارٹی جو بی جے پی ہے وہ الیکشنز ہی جیتی ہے انٹی پاکستان سلوگنز کے اوپر اور ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے اس پارٹی کی ہسٹیلیٹی ٹورز پاکستان اور اس کے جو ایکشنز ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں اور کشمیر میں جو کام کر رہے ہیں تو ابھی تو ان کے ساتھ اگر بات چیتیت بھی ہوگی تو ورک ول ٹیک ایجز کے کوئی ڈائلوگ شروع ہونے میں بہت ٹائم لگے گا اور اس کے بعد پھر وہ ڈائلوگ پتہ نہیں کتنے عرصے چلے گا سو ای ٹھنگ اس پہ ہمیں کوئی بروسہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بریک تھو ہو سکتا ہے نہ کوئی امید رکھنی چاہیے بٹ ایویگ سیڈ دیکھ اس کے بعد دنیا بہت بڑی ہے اس سیو بہت بڑی ہے اس میں دس ملک ہیں جو ہمارے نیبرز ہیں ان تمام کے ساتھ ہمارے بڑے زبردست ریلیشنشپ ہو سکتی ہے ایکنومک بھی پولیٹیکلی بھی سوشلی بھی ٹورزم ہو سکتا ہے آنا جانا ہو سکتا ہے کیونکہ ہماری لوکیشن جو ہے جو گریفکلی وہ آئیڈیل ہے اس کے لیے وہ بن ایسے ہے کہ جیسے پاکستان بنا ہی اس کام کے لیے سو بین چیز یہ ہے کہ پاکستان کے پاس بہت بڑے اپورچونٹیز ہیں بٹ ایشو سارے چیلنجز کے ہیں کہ کیا ہم یہ رول ادا کر سکتے ہیں نمبر ون اگر ہم دیکھیں کہ امریکہ اور چین کا ایک قسم کی کامپٹیشن ہے بہت زیادہ کامپٹیشن میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کولڈ وار ہے بٹ کامپٹیشن بہت زیادہ ہے وہ آپس میں ابھی بھی بہت زیادہ ٹریڈ کرتے ہیں تو آئی ٹھنک کہ پاکستان ایک بیلکل بڑی اچھی جگہ بن سکتی ہے کہ امریکہ چین کے مزکم چین اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ پاکستان کی فیدہ امریکہ کو بھی ہو سکتا ہے ان ٹرمز ایک اپنی کوپریشن اور انویسمنٹ اور ایکسپورٹ ایمپورٹ وغیرہ لیکن سرر امریکہ کی جانسے بڑے سینکشن لگائے گئے ہیں بھارت پہ بھی ہیں اور اگر ایران جتنے بھی USLs ہیں ان پر بڑے سینکشنز لگے ہوئے ہیں لیکن وہ سینکشنز چائنا کے ساتھ ٹرےڈ کرنے پر نہیں لگے ہوئے وہ اور وہ ہاتھ سے لگے ہوئے ہیں ایران کے اوپر جو سینکشنز ہیں وہ ان کے بائی لیٹرل رلیشنشپ پر ہیں لیکن وہ چائنا کے ساتھ خود ٹرےڈ کرتے ہیں ہاں رشیا کے ساتھ انہوں نے ان کے تیل کے اوپر پبندیاں کچھ لگائی ہوئی ہیں لیکن وہ ہندوستان تو ان پبندیاں کو فولو نہیں کرتا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو یہ سارے چیلنجز میٹ کرنے پڑیں گے اور اپنا ہسٹورک رلیشنشپ جو امریکہ کے ساتھ ہے اس کا بینیفٹ اٹھا کے ایسیو کے ساتھ جو لنک ہے اس کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے سو ایک یہ اپورچونٹی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہم انویسمنٹ پوری دنیا سے مانگتے ہیں تو اب جو پاکستان میں انویسٹ کرے گا اس کی نظر میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اگر انویسٹ کرو گے تو پوری ایس سی او کی مارکٹ آپ کو ملے گی یہ نہ صرف پاکستان کی مارکٹ بٹ چائنا کی مارکٹ ریشیا کی مارکٹ سینٹرل ایشیا کی مارکٹ اس تک رسائی ہوگی سو پاکستان ایک بہت بڑا اٹریکٹیف انویسمنٹ ڈیسٹینیشن بن سکتا ہے نہیں بات تو بالکل درست ہے اس میں ساتھ یہ بھی تو ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ ہم ایکسپورٹ کر کے سکتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے بہت خیر انیویز اس کو کانٹینیو کرتے ہیں اس دسکشن کو ملی آلودی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ تینکیو بہرمچ میں ہم آپ نے وقت دیا ہم بات کرے تھے کہ ایسی او کین آفر ایلوٹ اف اپورٹنٹیز ان ٹرمز آف برنگنگ ایکنومک سٹیبلیٹی یا وہ پیس کے حوالے سے ہو معاملہ یا ڈپلوماتکلی ہو چیلنجز بھی ہیں ان سے پہلے کچھ ان کو جب تک ایڈریس کیا نہیں جائے گا تو ہم ہارنس نہیں کر سکتے ان تمام اپورٹنٹیز کو وچ ایسی او کین آفر مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں کہ ٹریڈ روٹ پاکستان is at the cusp of it کنیکٹ کرے گا سنٹرل ایشیا کو یہاں سے تو افغانستان بیچ میں ابھی involved نہیں یہ سب process کے اندر but at the same time cpac کے معاملات کو ہم لے لیں تو وہاں سے آئی ایم ایف ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ roll back کریں یہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے special economic zones انہوں نے roll back کروا دیئے تو we are stuck somewhere between ہم درمیان میں فسے میں ہیں کہ مطلب یہاں سے ہم نے ایسی او کی طرف پورا اگر فائدہ لینا ہے تو ادھر سے تھوڑا سا امریکہ کو بھی ہم نے ساتھ راضی رکھنا ہے خوش رکھنا ہے یا ان اس کی agreement کے ساتھ یہ معاملات چلیں گے how do you see this کیا کیا challenges ہے سب سے پہلے ان پر بات کر لیتے ہیں دیکھیں کوئی unique position میں تو نہیں ہے نا ہر ملک کے سامنے challenges ہوتے ہیں ہمارے سامنے ذرا زیادہ ہیں اور اس کی وجوہات کچھ تو آپ نے خود بھی بیان کر دی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری اپنی معیشت جو ہے وہ ابھی بھی بہت کمزور ہے اور ابھی بھی بوران کا شکار ہے یہ ایک آئی ایم ایف سے ایک ٹرانچ آ جانے سے سارا معاملہ تو ٹھیک نہیں ہو جاتا نا ابھی تو صرف شروعات ابھی صرف شروع ہوا ہے یہ process اور ابھی تو wide ranging reforms کی ضرورت ہے تو اگر آپ base نہیں بنائیں گے اپنی economy کے لیے تو آپ export کیا کریں گے آپ کے دو تین products ہیں جو بڑے products ہیں جن کو آپ export کرتے ہیں اس سے تو پھر آپ کو ہٹنا پڑے گا نا because اب اس کی market بھی جو ہے وہ limited ہوتی جا رہی ہے ظاہر ہے تو اس سے زیادہ اگر آپ نے کرنا ہے تو export base کو diversify کرنے کی ضرورت ہے اور پھر واقعی جن چیزوں کا آپ نے بھی ذکر کیا یعنی کہ کچھ geopolitical obstacles بھی ہیں ظاہر ہے بھارت اور پاکستان کے تعلقات آپ کے سامنے ہیں پاکستان افخانستان کے درمیان کشید کی ہے لیکن میرا خیال ہے ان دونوں factors کی وجہ سے جو منڈیاں ہمارے پاس available ہیں central isia کی ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ دو چیزیں میں نہیں سمجھتی کہ راستے میں آتی ہیں جو راستے میں چیز آتی ہے وہ پاکستان کی اپنی معیشت ہے اور اس میں وہ طاقت اس وقت نہیں ہے کہ وہ فلی فائدہ اٹھا سکے ایسیو کی تنظیم سے پھر یہ کہ انرجی لے لیں آپ انرجی کا تو فقدان جو پاکستان میں ہے جو حشر ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اس پہ بھی پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز ہے جس سے کہ ہم ایسیو کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں انرجی ایشیوز کو بھی ریزول کر سکتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اوورال اکراؤس ورلڈ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ریجنز جو ہیں وہ اوپر اٹھتے ہیں ترقی کرتے ہیں مطلب خطے انڈیپنڈنٹ ممالک اگزیمپلز ہیں لیکن اوورال اگر ہم دیکھیں between the past in the past 20 years at least تو جو ممالک اوپر گئی ہیں وہ پورے پورے ریجنز اوپر گئے ہیں same as the case can be with پاکستان اور especially یہاں پہ میں افغانستان کو اس میں اس وقت جنگلوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ افغانستان کے اندر امن ہوتا ہے پیس ہوگا تو پورے خطے میں ہوگا ورنہ نہیں ہوتا اور افغانستان is not participating this time round in sceo conference یہاں پہ summit پاکستان میں کیا بہتر نہیں تھا کہ ہم ذرا ایک extra mile جا کے ہمیں ان کو بھی بیچ میں involve کرنا چاہیے ہم نے تو ان کے invite نہیں کیا تھا بستی ایشیا کی منڈیوں کی بات کر رہے ہیں کیا نہیں لیکن ایک extra mile ہم جا کے ان کو کرتے ہیں بیچ میں involve تاکہ وہاں تک by road یا by land جو رسائی ہے ملیہ لوڈی صاحب وہ زیادہ بہتر ہو جائے تو چلیں جو کچھ بھی ہم export کر سکتے ہیں وہ ذرا اس کے اندر اور ease آ جائے گی اگر افغانستان is a part of it میں نہیں سمجھتی کہ افغانستان کا نہ ہونا یا ہونا اس سے کوئی بہت ہی ہماری کوئی game changer ہے میں نہیں سمجھتی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ایک factor ضرور ہے لیکن دیکھیں ان بھنڈیوں کا میں جس کا ذکر کر رہی تھی پہلے ان کا فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہونا بھی تو چاہیے نا آپ جب سے مرضی لینڈ روس بنالیں اور سڑکیں بنالیں اور ریلوے ٹریکس بنالیں اگر ان پر بھیجیں گے کیا آپ یہ بھی تو سوال ہے نا اس کا جواب پہلے ہمیں چاہیے پاکستان کی ایکسپورٹ بیس بہت نیرو ہے بہت لیمیٹڈ ہے بہت محدود ہے ابھی تک جو دو تین ہی میجر ایکسپورٹ ہیں پاکستان کے تو ہمیں تو اس پر تھوڑا سا توجہ دینی چاہیے اور پھر اپنی معیشت جو کہ بار بار بورانوں کا شکار ہوتی ہے اس کو بھی ریزولٹ کرنا چاہیے فائدہ ہو سکتا ہے اندر سے تو پہلے دیکھیں نا پہلے اپنا گھر ٹھیک کریں اس کے بعد پھر بہت سے فائدہ ہوگا بلکل ٹھیک بات ہے ہم جب انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں ایک اور چیز یہ آ جاتی ہے کہ ہم گورنٹ ٹو گورنٹ یا مطبع سٹیٹ ٹو سٹیٹ انویسٹمنٹ کی تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یوں ہو جائے جب تک ہمارا پرائیویٹ سیکٹر یہاں پہ انویسٹ نہیں کرے گا تو پھر تب تک آپ کسی اور سے بھی ایکسپیکٹن کرسکتے ہیں پوری دنیا کے اندر یوں ہی ہوتا ہے سلامان شاہ موجود ہے اور برگیریر ڈیٹائر سلیم کنربت صاحب ہی ہمارے ساتھ آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ کچھ قویسٹن رہ گئے ہیں اور خیر ابھی we'll continue the transmission وہ پھر ہم اس حوالے سے پوچھیں گے ایک بریک لیں گے ویلکم بیک ناظرین ایسیو کانفرنس میں شرکت کے لیے غیر ملکی سربراہان حکومت اور مندوین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے ہمارے گسٹ نے اکبر ہمیں جوائن کر لیا ہے ڈاکٹر عابد کروم قیوم شلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معیشیات ہیں اور جہور سلیم صاحب سابق سیکیٹری خارجہ رہے ہیں دونوں بہت امپورٹنٹ ایریاز کیونکہ ڈپلامسی اس سے پاکستان کو فائدہ ہو شکتے ہیں ڈپلامسی کے ریلم میں اور دوسرا ایکانومی میں تو عابد کریوں شلیری صاحب میں آپ کا آرٹیکل بھی پڑھ رہا تھا وہ جو ایک اخبار میں آپ نے لکھا ویری انسائٹ فول اور اس میں کچھ وہی سوالات آپ نے بھی اٹھائے تو ہم سب کے ذہن میں آتے ہیں کہ اپورچنیٹیز تو بہت ساری ہیں جو آفر کر رہی ہے ایسی او سامٹ جو پاکستان میں ہو رہا ہے پاکستان کے اپنے انٹرنل یا ایکسٹرنل چیلنجز ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں مطلب ٹریڈ ہم بوسٹ کر لیں ابھی تھوڑی در پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اگر ریجنل جو چلیں جو آرگنیزیشن میں جو میمبر کانٹریز ہیں ان کے ساتھ بوسٹ کریں تو ایک سپورٹ کیا کریں ایک چیز اور پھر دوسرا یہاں پہ یہ کہ ہم یہاں پہ بھی بیٹوین چائنہ رشیہ بلوک اور پھر ادھر سے دوسری طرف امریکہ اس کی ری علائنمنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو کس طرح سے بیلنس کس طرح سے کریں what do you suggest بیلنسنگ ایکٹ ہمیشہ ایک مشکل چیز ہوتی ہے ظاہر ہے پاکستان کو چائنہ اور امریکہ دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے لیکن اس وقت جو ٹائمینگ ہے اس میٹنگ کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور ٹائمینگ اس کی کچھ جو ہے کہ چائنہ پہ تو ہم نے دیکھا کہ ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے trade restriction اور tariff جو ہیں especially EV پہ اور green technologies پہ وہ impose ہو گئے ہیں اور رشیہ ایران اور افغانستان جس کو کس میٹنگ کے لئے invite نہیں کیا گیا وہ تینوں ممالک جو ہیں وہ ویسٹرن sanctions کا شکار ہیں تو یہاں پہ یہ چار ملک جو ہیں کوشش کر رہے ہیں ظاہرہ و کامجاب تو نہیں ہوں گے لیکن ایک پہلا step جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی economy اس کو dollar سے dealing کیسے کیا جا سکے اور پاکستان کے لئے یہ اس کے important ہے کہ ہمارا جو trade deficit ہے یا ہمارا جو current account deficit ہے وہ اسی dollar کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے ہم نے already ایران کے ساتھ ایک border trade agreement وہ کیا تو اب ہمیں جو third currency میں تجارت کرنی ہے اور کل ہی Chinese premier کے ساتھ currency swap agreement بھی sign ہوا ہے تو یہ کچھ areas ہے یہاں پہ کہ یہ ممالک رشیہ چائنہ ایران یہ مغرب کے دباؤ کی وجہ سے کوشش کر رہے ہوں گے کہ international main stream اس بزنس سے نکل کے یہ ڈی ڈالرائز کریں currency swap کے ذریعے اپنے پارٹیٹ کے لیے تجارت کریں اور وہاں پہ پاکستان کو اپنے لیے اپرچونٹیز دے ہیں وہ تلاش کرنا ہوں گی یہ ایک امپورٹنٹ اپرچونٹی ہوگی اگر یہ مس کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جیسے اگر ہم اپنے انٹرنل یا ایکسٹرنل جو پریشرز ہیں اس کی ویے سے اپرچونٹی کو بھی مس کر دیتے ہیں تو باقی جو بلوک کے ممبرز ہیں وہ تو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں پاکستان is lagging behind اپسلوٹلی اچھا جوہر سلیم شاہب پریزیڈنٹ ہے انٹرنیشنل انسٹیٹوٹ اف ریجنل سٹاڈیز کے بھی جوہر سلیم شاہب یہ فرمائیے گا ایسیو بہت سے فائدہ ہم لے سکتے ہیں یہاں پر لیکن ایک چیز جو اوور ای پیرید اف ٹائم ہم نے دیکھی ہے کہ ڈیسیجنز ایمپلیمنٹ اس طرح سے جو ایسیو میں ہوتے ہیں ایمپلیمنٹ نیشن کا ایک مسئلہ ہے انڈیا کا چائنہ کے ساتھ ٹیف ہونا معاملات امریکہ کے کلوز ہونا اور پھر انڈیا کا بیچ میں ایک رکھنا اندازی کرنا اور پھر سینکشنز لگ جانا مختلف ممالک کے اوپر جو رشیہ کے ساتھ یا ایران کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں اور اس سب کے بیچ میں پاکستان کا فسے ہونا آئی ایم ایف اور ادھر سے چائنیز بلوگ کے ساتھ ہاو دیو سی دیس ویز دیس ویز وی آؤٹ جوہر سلیم شاہد جی دیکھیں سب سے پہلے تو اس کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے یہ بہت ایک بڑی ارگنیزیشن ہے دنیا کی چالیس فیصد آبادی اس میں ریپریزنٹید ہے ممبرز کے تھو پھر ایک ہائی دنیا کی جی ڈی پی اس میں ریپریزنٹید ہے کہ دیکھیں چار سکتوں پہ مہیت ہے اس میں سنٹرل ایزیا بھی ہے ساؤت ایزیا بھی ہے اسٹ ایزیا بھی ہے اور پھر یوریزیا بھی ہے یورپ تک بھی جاتی ہے وہ سب کچھ ہے دست بہت اہم ملک ہیں اس میں آپ نے صحیح کہ کچھ جو ہیں ایک یہ انٹر ریجنل ہے انٹر گورنمنٹل بھی ہے لیکن انٹر ریجنل اورگنیزیشن ہے جو کسی ایک ریجن کی نہیں ہے تو اس طرح کی اورگنیزیشن نہیں ہے جیسا کہ نافٹا ہے یا آسیان ہے یا ای ایو ہے جو فکس ہوتی ہیں اور ان کا فکس ایک چیز پہ ہوتا ہے مثلا اکانومی یا کوئی اور اورگنیزیشن ہے مثلا نیٹو ٹائپ ہیں جن کا ٹوٹل فکس دیفنس پہ ہوتا ہے وہ بھی بہت کلوز نیٹ ہوتی ہیں یہ جو ہے یہ سپر ریجنل اورگنیزیشن ہے کھوڑی سے لوسلی نیٹ بھی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیں اس کا ایک آلٹینیٹ ویجن دیتی ہے یہ جو آپ نے مسائل بتایا ہے کہ یہ وہ امریکہ کا انڈیا کے ساتھ اور چینہ کی کنٹینمنٹ اور اس سارا کچھ تو ایک لیے ایسی ہو جو ہے ایک آلٹینیٹ ویجن دیتی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا اس کی جو لاس سامٹ ہوئی تھی جو کہ آستانہ میں ہوئی تھی ابھی جولائے میں جو کہ ہیڈز آف سٹیٹ لیول سامٹ ہے اس کی دو ہیں نا لیولز ایک ہیڈز آف سٹیٹ جو وہاں پہ ہوئی تھی اور اب جو ہیڈز آف گورنمنٹ ہے جو یہاں پہ ہو رہی ہے تو اس میں ذرا سٹیٹیجک اور جو سیکیورٹی کے اور اس طرح کے جو ہے وہ زیادہ پولیٹیکل مسائل پہ زیادہ ہوتا ہے اور یہ والی جو ہے یہ ٹریڈ اور ایکانومی پہ زیادہ فوکس کرتی ہے تو وہ جو آلٹینیٹ ویجن ہے وہ کیا ہے اس میں یہ ہے کہ دنیا کو اس طرف لے کے جانا ہے کہ جہاں پہ میوچل ریسپیکٹ ہو ایکوالٹی اف سٹیٹس ہو کونفیٹس جو ہے ان کی ریزولوشن جو ہے وہ یونیٹ نیشن بہتر طریقے سے کر سکے رفوری فارمز کے تھو کسی ایک کی ڈومینیشن نہ ہو مائٹیز رائٹ نہ ہو اس طرح کبھی جو آلٹینیٹ ویجن ہے یہ دیکھیں بڑا ایک ہے لانگ ٹرم ویجن ہے تو اس کے لیے وقت لگتا ہے ان دی شارٹر ٹرم ان دی میڈیم ٹرم جو آپ کنیکٹیوٹی کی اس میں جو ہے مثال کے طور پر کنیکٹیوٹی پھر رشا کے کچھ علاقے بھی اس طرح ہیں تو ان کے لیے پاکستان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا جس طرح پاکستان کے جو کوسٹ لائن ہے دیکوازر کا پورٹ ہے ہم نے دیکھیں پورا جو انفرسٹرکچر ڈیویلپ کیا ہے جس پر ہم نے اتنی بڑی انویسمنٹ کی ہے اگر وہ کنیکٹیوٹی سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکیں تو پھر وہ انویسمنٹ ہماری جنسی مکمل طور پر کامیاب تو نہیں ہوگی اس لیے ایسی ہوکہ کیونکہ انٹرسٹ ہمارے کرتے ہیں الائن کرتے ہیں رہا ہمارے انٹرسٹ کے ساتھ بھی لیکن اس میں دیکھیں ہوتا ہے کیا کانفرنس میں اس کے جو علامیاں ہوتا ہیں اگر آپ پچھلی جو سمیٹ ہوئی اس کے علامیاں دیکھیں تو اس میں بہت سے رکن ممالک تجاویز دیتے ہیں اس کے لیے پھر میٹنگز الگ سے ہوتی ہیں یہ جو ابھی سمیٹ ہو رہی اس سے پہلے سینئر آفیسرز میٹنگ ہوئی ہیں منسٹریل لیول میٹنگز ہوئی ہیں اس کی ساری تیاری کے لیے اس میں بہت سے فیصلے لیے جاتے ہیں ایون علامیہ کا ایک ڈراف بھی پہلے تیار کیا جاتا ہے پھر اس پہ سارے جو سربراہان ہوتے ہیں وہ آکے اس پہ ایک ڈسکشن کرتے ہیں تو اس میں آپ بہت سی تجاویز جو انسی ہیں وہ پہلے سے جو پیش کی جاتی ہیں اس پہ پھر سربراہان یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سی تجویز جو ہے اس پہ فوری عمل ہونا ہے کس پہ بعد میں لیکن یہ نورمل ہے اس طرح جو بڑی بڑی آگنیزیشن ہوتی ہیں ان کو اسٹیبلش کرنے میں ان کو سٹرنٹن ہونے میں ان کو وائٹلائز ہونے میں وقت لگتا ہے جوہر صاحب میں آپ سے ٹریٹ کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہوں گی کہ جوگرافی آئی ہے تبار سے پاکستان جس جگہ پہ ہے اب افغانستان is not the part of this summit تو آپ کو لگتا کہ ٹریٹ کے لیے افغانستان کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے اور اگر دیکھا جائے کہ خطے میں اس تحکام کی بات کی جائے تو اس پورے ریجن میں اس تحکام تب بھی آئے گا جب اس خطے کا جتنے بھی ممالک ہیں وہ سٹیبل ہوں پھلکل آپ نے بہت اچھی بات کی دیکھیں افغانستان جو ہے نا وہ تو ظاہر ہے کہ ایک لنجپن کی حصیت رکھتے ہیں اس لیے کہ اگر ہم سنٹرل ایشا کی کنیکٹیوٹی کی بات کریں پاکستان کے تھو وہ افغانستان کے بغیر تو نہیں ہو سکتی اسی طرح افغانستان میں ایک سٹیبلیٹی نہیں ہوگی تو اسے انسٹیبلیٹی باقی سارے ملکوں میں بھی سپل آور ہوگی تیسرا مسئلہ یہ جو ہے ٹیررزم کا جو افغانستان سے امنیٹ کر رہا ہے اور وہ دیکھیں یہ جو سیو کا ہے سٹرکچر اس میں ریٹس ایک ہے ریجنل انٹی ٹیررزم سٹرکچر کے نام سے اور وہ بہت اہم اہم میکنزم ہے بلکہ جب یہ شروع ہوئی تھی تو اس میں ریزم کو بڑی کلیر دی اہمیت حاصل تھی اب افغانستان سے یہ جو مسائل ہو رہے ہیں اس کا یہ جو ہے انفرادی طور پر تو ملک کوشش کر رہے ہیں بائی لیٹرلی افغانستان پر رشن ڈال رہے ہیں یا ان کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہوئی کوشش ہے تو اب جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کہ ایک ریجنل اپروچ کی جائے جس میں کہ یہ سارے ملک جو ہیں جو نیبر ہود ہے سارا وہ مل کے جو ہے نا ایک کوارڈینیٹڈ پولیسی کے تھوہ افغانستان سے باتچیت بھی کرے اور ان کو منوائے بھی اور وہاں پہ کوشش کریں کہ وہاں پہ زیادہ جو دیکھیں سٹیبلیٹی اور جو ہوتی ہے کنیکٹیوٹی آپ اس میں چول دامن کا ساتھ ہے ایک چیز قائم کریں گے تو دوسری کو وہ ہلپ کرے گی اس لیے سٹیبلیٹی قائم کرنے کے لیے وہاں پہ سیکیورٹی ایمبینس امپروف کرنے کے لیے اور اس کو یہ کنیکٹیوٹی کے جو سارا ویجن ہے اس کا حصہ بنانے کے لیے ایک ریجنل اپروچ ایک کارڈینیٹی اپروچ جو سٹیو کی ہو اس کے تھوہ یہ مل کے کوشش کریں ملکہ بڑا بڑا امپورٹنٹ پچھلے سال کانفرنس تھی جب سمیٹ تھا اس کا تو اس میں یہ ریجنل انٹی ٹیررزم سٹرکچر کی بات ہوئی تھی ریٹس آئرینی یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ٹیررزم ریلیٹیڈ جو مسائل ہیں they are کنیکٹیڈ تو انڈیا آلسو true at the very same time and the آئرینی is کہ یہ انڈیا میں کانفرنس ہوئی تھی اس کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہوئا تھا اس سے آگے بڑھیں گے ایک بریک لیتے ہیں چھوٹی سی بریک سے باپس آتے ہیں ٹریڈ خاص تو ارپے امپورٹنٹ ہے کہ فانینشلی پاکستان اگر انڈیپینڈنٹ ہوگا تو پھر باقی سب معاملات اس کے ساتھ ہی ہیں جو ریجنل ٹریڈ ہے جو انٹرنلی جو ٹریڈ ہوتی اس بلوک کے اندر وہ چار سو نوے بلین ڈالرز تک کی ہے پاکستان کا اس میں حصہ کیا ہے کچھ خاص نہیں کیا بڑھا سکتا ہے پاکستان اس میں بریک کے بات آتے ہیں اسیو ازلاس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہمارے جو گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ ہیں جو سب ایک سوال میرے ذہن میں آرہ ہے پاکستان میں اس ازلاس کا ہونا پوری دنیا میں میسیج کیا بھیجے گا ایک تو سیکیورٹی اعتبار سے پاکستان جو ہے وہ سیف کنٹری ہے اور ایکنومک حوالے سے بھی میسیج پہن سکتا ہے پوری دنیا میں اور کیا انفرسٹرکچر کے حوالے سے کیا کیا بینیفٹس مل سکتے ہیں یہ بلکل دیکھیں یہ ایسیو کی کانفرنس پاکستان میں پہلی بار ہو رہی ہے دیکھیں دوہزار سترہ سے اس کے میمبر ہیں اور یہ اگنیزیشن تو دوہزار ایک سے بنی ہے جس میں چالیس فیصد دنیا کی عبادی اس کے ملک ریپریزنٹڈ ہیں اس کا پاکستان میں ہونا ایک خوش آئند ہے دنیا کی نظریں آپ کی طرف آتی ہیں اس میں چین کے روس کے ایران کے اور انڈیا سے شنکر بھی تو ظاہر ہے اس سے آپ کو بہت موقع ملتا ہے اپنا شو کیس کرنے کا آپ کی جو ریجنل امپورٹنس ہے کنیکٹیوٹی کے حوالے سے اکنومک پوٹینشل جو آپ کو شو کیس کرنے کا دیکھیں دیپلومسی میں اور آج کی دنیا میں جو اکنومک دیپلومسی ہے دنیا جیو اکنومکس کی طرف جا رہی زیادہ اور یہ جو سمیٹ ہے اس کا فوکس جیو اکنومکس ہوتا کیونکہ میں جیسے جیو اکنومکس پہ ہے اس حوالے سے پاکستان دیکھیں کیونکہ ہم معاشی طور پہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے اپنی اکسپورٹس بڑھانا اپنی جو فورن ٹریڈ بڑھانا ایکٹیوٹی بڑھانا بکیز ہم وہ کر لیں جو ہمارے سارے باقی چیلنج جیسے ہم اسی سے امنیت کرتے ہیں بالانس پیمین جیسے جو باقی ہوتے پرائیس اور اس کے مزمرات تو اس لئے پاکستان کے لئے ایک بہت اچھا موقع ہے دنیا کو دکھانے کہ ہم we are ready for business we are open to business ہم انویسمنٹ کے لئے ابھی جیسے سعودی ڈیلیگیشن بھی آیا اگر ہم اپنے آپ کو economically building کریں گے جو ہماری باقی strengths ہیں دنیا کے پانچویں بڑے ہم ملک ہیں پاپلویشن کے اعتبار سے ہم ملک بھی ہیں لیکن اگر اکنومی ہم وائبل نہیں ہوں گے تو پھر آپ کی باقی چیز جو باقی امپورٹن قویسٹن جہور کے ممالک ہیں ان کے درمیان جو trade ہو رہی ہے پاکستان کا اس میں ایک بڑا میگر سا حصہ ہے بڑھ کیسے سکتا ہے وہ کیا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ہم کیا اس حوالے سے ہونی چاہیی کہ انٹر بلوک trade میں ہمارا بھی خاطر خاص حصہ ہو ہمیں بھی بھی فائدہ ہو سے دیکھ اس پک جو ساری trade ہے وہ رشیہ اور چائنہ کے درمیان رشیہ ایران کے درمیان اور چائنہ انڈیا رشیہ انڈیا اور ایران انڈیا کے درمیان ہے پاکستان اس پہ نہیں کر پایا لیکن جیسا کہ بھریک پہ جانے سے پہلے میں کہہ رہا تھوڑا سا بھدلت ہوئے حالات کو ذہن میں رکھ ہوگا وہ یہ ہے کہ چین کو اپنی سپلائی چینج دیورج کرنی ہے جس طریقے سے یو میں یا یو ایس میں اور کینیڈا میں چین چائنیز پرڈکٹ پہ جو ٹیرف اس مزید لگ رہے ہیں اس کو رسٹرک کیا جا رہے ہے تو اس وقت چائنہ کو دیکھ نا ہے کہ وہ پاکستان جیسے ملکوں کے ساتھ ملکے کیسے بزنس ٹو بزنس جوائنٹ وینچرز رہیں وہ کر سکتا ہے اس طرح سے اگر ہم ایران اور ریشیا جو دونوں کے ویسٹرن سینکشن میں ہیں اگر ڈالر سے باٹر ٹریٹ کا اگریمنٹ پچھے سال ہوا تھا ریشیا کے ساتھ بھی آپ نے بریکن نیوز دیکھی کہ ان کے ساتھ سٹریٹیجک بھی اور معاشی تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں ہم نے ان سے کروڈ آئل منگوایا بھی تھا جس کے بعد پھر گزارش ہے کہ جیسے آپ پہلے ڈی ڈالرائزیشن کی بات کر رہے تھے جس کی وجہ سے ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ بنتا ہے ہمیشہ فورن ریزیرز کا بھی بہتر ہو سکتا ہے لیکن کچھ دیں اور کچھ لے لیں اس سے تو ٹھیک ہم ڈالر دینے سے بچ سکتے ہیں لیکن کتنا کچھ ہے جو ہم دے سکتے ہیں اور دوسرا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی روپی جو ہے جیسے اگر انڈیا روپی کے ساتھ روپی تو ہمارے ساتھ تیار ہوگا چلے گا پاکستان ہوگی بہت سی جگہ پہ یہاں پہ آپ کو سینکشن کا خطرہ ہے وہاں پہ چائنا جو ہے وہ پیمنٹ کر سکتا ہے اور پاکستان کے پاس اپرشنیٹی اس وقت میں ایکسپورٹ کی بات نہیں کر رہا اس وقت میں امپورٹ سبسٹیوشن کی بات سستی امپورٹ ہمیں کہاں سے مل سکتی ہے تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پورٹ کا ایک میجر چنگ انرجی ہے اور وہ بہت بجوہات کی بنا پہ ایران کی پائیس لائن کو کنیکٹ نہیں کر پائے رشیہ سے ہم نے ایک شپ مانگوائے اس کے بعد آگے نہیں لے پائے تو ہم کس طریقے سے اس ایسیو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انرجی کی اپنی جو ریلائنس ہے سرہری صاحب بس ایک منٹ دیجئے گا اپنے ناظرین کو بتانے کہ سردر آسیف علی زرداری سے چین کی ریاستی کاؤنسل اور وزیراعظم لی چیانگ کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان اور چین کا سٹریٹیجک تعاون مزید گہرہ کرنے کے تعاون پر اتفاق کیا گیا ہے اور دونوں مالک نے پاک چین اقتصادی رہداری منصوبوں پر عمل درامت تیز کرنے کی ضرورت پر زور بھی دیا ہے پاکستان اور چین کا سٹریٹیجک تعاون مزید گہرہ کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے صدر آسف علی زرداری سے چین کی دیاست کاؤنسل کے وزیر آزم لی چیانگ کی ملاقات ہوئی ہے اس پر ہمارے ڈیپٹی بیورو چیف اسلامباد اجاز احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اجاز صاحب بتائیے گا یہ کون کون سے شبہ ہیں جن میں یہ تابون مزید گہرہ کرنے پر اتفاق ہوا چینی کمپنیز کو پاکستان سٹوک ایکسچینج میں اثر مائے کاری سے پاکستان میں موجود مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے سی پیک اور گوادر پورٹ کی مدد سے چین کی اقتصادی ترقی سے بھرپور استفادہ کرنے کا وقت آگیا ہے یہ کہنا تھا اس ملاقات میں آصف علی زرداری صدر مملکت کا اکنومک سٹرنث ہے وہ اس سے کتنا فائدہ پاکستان اس بلوک میں ٹریڈ کر کے اٹھا سکتا ہے برگیڈیر مسعود مدخان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ آپ نے وقت دیا آپ صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں صورتحال میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور وہ یہ کہ پاکستان انڈیا کے تیف ریلیشن سپس ہیں دوسری طرف انڈیا چائنہ کا معاملہ ہے پھر چائنہ اور رشیا کی ٹریڈ سے امریکہ کو مسئلہ ہے یہ سب معاملات اور بیچ میں پاکستان اس کسب پر موجود ہے جہاں پہ بہت امپورنٹ رول پاکستان کا ہمارے بھی یہ معاملات ہیں ایک طرف ایم ایران اور رشیا ہے اس میں کیا بیلنس ہے دیکھیں کہ انڈیا تو مطلب یہاں پہ پہ پر دیکھیں کہ جو آستانہ میں سمیٹ ہوئی تھی اس میں موڈی صاحب وہاں پہ گئے نہیں تھے اور اس کے بعد دیکھیں کہ اس پر پریشر ہے کہ ایک طرف سے برکس میں بھی ہے اور دوسری طرف سے دوسری سائیڈ میں بھی بیٹھا ہوا ہے امریکن انٹرس کو بھی پروٹیک کر رہے ہیں امریکن ویس تو اس کو دیکھ رہا ہے ایس او کو ایس ایلائنس اگنس جو سمیلے یو ایس ایس ویس کے انٹرس کے پتہ ہے کہ انڈیا چائنے کی جو اشیو سے کنفلیکٹ ہے پاکستان کے ساتھ بھی ہے جمعو کشمیر ہے انڈیا پاکستان میں کروا رہا ہے لیکن وہ ایک ریلیکٹنس ہم نے دیکھی ہے انڈیا میں کہ وہ سمجھتا ہے کہ ان دونوں کے ترمیان میں آکر فانس گیا ہے تو ان کی کوشش جو ہے جنرل میں کہ سکتا ہوں کہ اس کی پراریٹی جو ہے اب ایک ایک ایمپریشن تو اس نے دیا ہوا ہے لیکن جو کا انٹرس ویسٹ اور یونیٹی سٹیٹس کے ساتھ ہے پچھلی دفعہ کی جیسے آپ نے بات کی وہ ورچول تھا اس میں بھی ایک 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 جو تاثر دیتا ہے کہ ہم نہیں آپ کے ساتھ کر رہے تو وہاں پہ کیسے کرنا اور اس کے بغیر ایک چھوٹی سی کے کونسٹیوشنلی وہ اس کی وجہ سے ہم نے ایک سٹینڈ لیا ہو ہے کس طرح سے انڈیا کے ساتھ آگے چلا آج بلکل نواز شریف کا یہ کہنا بلکل صحیح ہے گن کو آنا چاہیے تھا لیکن دیکھیں کہ جنرلی جب بھی آپ نے دیکھا ہو کہ انڈیا بات کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں کروا رہا ہے بلوچستان ہے ہم چاہتے ہیں چیزے بیٹر دیکھیں کہ یہاں ریجن میں کروا رہا تھا فرانس نیشنل ریپریشن میں بھی انوالف ہیں جو سکھوں کو اسیسنیٹ کر آئے ایک راس دی گلوب اور جو آج ہی جو جس میں جو ان کی پوری ڈیپلومیٹک ٹیم جو تھی کینیٹا نے وہاں سے ایکسپل کی ہے بیکا اس این والمیٹ ان دی اسیسنیشن آب نیجر میں بھی تھے اور باقی لوگوں کو بھی ترین کر رہے تھے انڈیا کا ایک گلوب ایجنڈا بھی ہے اور ساتھ ہی وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ہوتے میں یہ ممکن نہیں اچھا سر دہشت گردی کی چکے ابھی بات ہو رہی تھی اور جس طرح بلوکستان اور کے پی میں دہشت گردی عروج پر ہے اور انڈیا جس شواہد بھی ملے آئے کہ انڈیا یہ دہشت گردی کرا رہا ہے ان کو فنڈنگ کر رہا ہے سی پیک ٹارگٹ ہے ایسی او کا پاکستان میں منقض ہونا کیا میسیج دیتا ہے انڈیا کو یا پورا ورلڈ کو دیکھیں جو ریسنٹ ڈیولیمیٹ دیکھیں جی طرح چائنیز پہ کراچی پہ اٹیک ہوا آپ اس کو لنک کر ٹائمن دیکھیں اور اسی طرح دکی میں جو مائنرز پاکستان میں یہ ایونٹ یہاں پہ نہ ہو کیونکہ دیکھیں ایونٹ ہے پاکستان کے لیے بڑی کامیابی تصور کی جا سکتی ہے انڈرنیشن کمیونٹی کے اندر پاکستان کے اچھے سٹینڈنگ بن گئی ہے پاکستان اس طرح ایونٹ بھی کروا سکتا ہے پاکستان کے سٹینڈنگ ہے تو ہمیں انڈیا کی بلکل کوششتی کی یہ نہ ہو تو دیکھیں کہ انڈیا جو ہے سی پیک جس طرح آپ نے کہا سی پیک جب سے بنا 2015 آن وارڈ انڈیا کا فوکس رہا ہے سی پیک کو پولیس مین کر رہا ہے باقی ہسٹائل ایجنسیز کے لیے اور اس کے لیے دیکھیں چاہے وہ خیبر پختونسا ہے بلوچستان ہے 2018 میں انڈیا نے براس بنائی اور براس میں تمام بلوچ ملٹن آگنازیشن تھی بی ایل اے تھی بی ایل ای بی آر اے تھی بی آر جی کو انہیں جمع کیا پھر ان کو ٹارگٹ دیا ان کو بتائے بلوچستان ہے کراچی فوکس کرنا ہے 2020 میں کنسورشیم آگنازیشن ٹی ٹی پی کو ان کے ساتھ ملوائے مجید بیگیڈ میں جو چینجز ہم نے دیکھی خودکش حملوں کے جو کنسپٹ جو بلوچ میں پہلے نہیں تھا یہ ٹی ٹی پی کے آنے سے ہوا کیونکہ انہوں نے ان کو ٹرین کیا خودکش حملوں میں کیلئے اس کے بعد ہم نے دیکھا 2018 عدیلہ تو اس نے بھی کنفیشن کیا وہ ایک لنک ہے ابھی جو نئی ڈیولیمنٹ ہے اس میں تو بریگیڈی صاحب ابھی یہی بات کرنے لگے تھے کہ ابھی ریسنٹ جو اٹیکس ہوئے ہیں وہاں پہ ٹی ٹی پی نے سپورٹ کیا مجید بریگیڈ کو مطلب کمبائنڈ انہوں نے پاکستان کے خلاف جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں یہ سب معاملہ تو یہاں پہ رہا ہے جوہر سلیم صاحب اس حوالے سے فرمائیے گا کہ دنیا اوورال ایک ری الائنمنٹ کی طرف جاری ہے بہت سارے ممالک نے اپنی الائنمنٹ بلوک سے چینج کر کے دیفرنٹ طرف کی ہے انڈیا کی اگر ہم بات کریں وہ تو پہلے ہی ایک نون آلائن پالیسی پر ہوتے تھے پاکستان کا اتنا انڈیپنڈنٹ سٹانس نہیں ہو سکتا سٹریجک پارٹنر تو نہیں لیکن پاکستان ایک بڑا ایویس پاکستان کا بہت ایمپورٹن پارٹنر ہے دوسری طرف ہم ایسیو ممالک میں خاص طور پہ رشیہ اور چائنہ سے اگر ہم یا ایران سے فائدہ لینے کی بات کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ امریکہ کا معاملہ بھی بیچ میں آ جاتا ہے اور وہ ناگوزیر ہے کیونکہ آئی ایم اف وہاں سے اپریٹ ہوتا ہے تو یہ جو انڈیپنڈنس پاکستان کو چاہیے سب سے پہلے تو یہ چاہیے ہوگی لیکن وقتی طور پہ اپنی الائنمنٹ ایگزیکلی پاکستان کی کیا ہونی چاہیے جو ہے وہی ٹھیک ہے یہ اس کو ری الائن کرنے کی ضرورت ہے آپ کے خیال میں جی دیکھیں آپ نے صحیح کہا کہ انڈیا کا جہاں سے تعلق ہے تو انڈیا تو وہ جو ہے نا ایک تو وہ جیسے کہتے ہیں نا ہنٹنگ ویڈا ہاؤنڈز ان رننگ ویڈا ہی والی بات ہے کہ وہ دو طرف چلتے ہیں انڈی فائدے بھی سب سے اٹھا لیتے ہیں اور اس کو وہ کہتے ہیں انہوں نے ایک نام دیا ہے اس کو سٹریٹیجک آٹومی کا انہوں نے اس کو نام دیا ہے تو وہ جو ہے اس میں دیکھیں آپ کے امریکہ سے بھی وہ ساری ٹریڈ بھی ہے ان کی اتنی بڑی اور وہ سب فائدے بھی اٹھا رہے ہیں انڈی جو سو کال انڈو پیسفک ہر طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں سے بھی ان کو فائدہ نظر آتا وہ کر لیتے ہیں اچھا اب جہاں تک ہماری فارن پولیسی کے تعلق ہے ہم نے دو چیزیں کیے ایک تو ہم نے یہ کہا کہ ہم جیو سٹریٹیجک سے جیو ایکنومکس کی طرف جائیں گے جو پیوٹ ہے وہ اب ایکنومکس سائید پر زیادہ ہوگا دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے دیکھیں ان کے ہماری سب سے بڑی جو ڈیاسپورا سے اس میں ایک بہت بڑی ڈیاسپورا امریکہ میں بھی ہے وہ بھی بہت بغیرہ تعلق ہے پھر سٹریٹیجکلی بھی ہم کافی چیزوں میں ہم سم پرسپشن شیئر کرتے ہیں بھی شیئر سیمیلر آئیڈیلز اور بہت سی اس پر پوزیشن بھی ہماری سیم ہیں انٹرنیشن لی اب چینا کے ساتھ بات کریں تو چینا ایک all weather strategic cooperative partnership ان کے ساتھ بہت ہی وائٹل relationship ہے جیئے دل largest trading partner largest investment partner بہت بڑی development corporation partner بھی ہے defense partner بھی ہے تو بہت ہم کہتے ہیں ہماری فرن policy corner stone ہے چینا کے ساتھ relations لیکن اس کو آپ پر balance کرنا ہو بیلنس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دونوں کو برابری کی سطح پر لانا ہے بیلنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جہاں پر جنسے انٹرس اور انٹرنیشنل ریلیشن یہی ہے کہ جہاں پر جنسے انٹرس الائک کرتے ہیں آپ پوچھتا ان کے ساتھ اس نیج پر تعلق ان شعبوں میں رکھتے ہیں لیکن سائلوز میں چلتی ہیں ریلیشن بھی اکنومک بھی چلتا انڈیا کے ساتھ بارڈ کلیش ہوا ہیں لیکن جب ان کی امپلیمینتیشن کا وقت آتا ہے پاکستان یہ دیکھیں بلکل وہ ایک مسئلہ ہے کیونکہ دیکھیں ایک پالیسی میکنگ ایک چیز ہے پالیسی ایمپلیمینتیشن جو ہے دوسری چیز ہے بچ اس میں ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو وائٹلائز نہیں کریں گے تو ہمارے سے دوسرے کیوں ٹریڈ کرنا چاہیں گے ٹھیک ہے نا دوسرے ملکوں کے ساتھ انویسمنٹ کرنے کے لئے اس قسم کا کیپسٹل نہیں ہوگا یا آپ کے اپنے ریسورس کو اس سے ڈیویلپ نہیں کیا ہوئے گا ہمارا سب سے بڑا چیلنج جو میرے نزدیک ہے نا وہ ہم نے اپنے ریسورس سب سے بڑا پاکستان کیا مادنی وسائل بھی ہیں ہمارے پاس باقی چیزیں بھی لیکن اتنی نہیں ہیں جتنی دوسرے ملکوں کے پاس ہیں مثلا رشا کے پاس ہم ساری لنکیج سرنگٹن ہوتی جائیں آج 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 برگیڈی صاحب ان ڈیٹ اس کے چائنہ کے ساتھ ہمارا چلیں جتنا بھی بیلنس زیادہ تو ہم امپورٹ ہی کر رہے ہیں اپارٹ فرم دائٹ سنٹرل ایجن کنٹریز ہوں گئی ہم ان کو کیا بھیج سکتے ہیں روس کا اور ایران کا باقاعدہ سٹیٹ دیپارٹمنٹ یہ کہہ چکا ہے کہ اگر پاکستان رشیہ اور ایران کے ساتھ یہ معاملہ ٹریڈ والے رکھے گا سیدھا کہتے ہیں اس بات کدھر رلائن کریں ہم پر دیکھیں لیکن پاکستان کا نیشن انٹریز دیپار موس ہے لیکن ابھی آپ دیکھیں جس طرح ہماری تعلقات میں ہم نے دیکھی ہے رشیہ کے ساتھ تو بہت ایسے تعلقات ہیں 2007 کے بعد پیچھلے مازلی کو الگ چھوڑ دیں اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کو آئل وہاں سے ملا سبسوزائیس ریٹ پہ آپ کو وہاں سے گندوں پہ آپ نے وہاں سے ملی ہے وہ ایک قسم کا ہے ایران کے ساتھ دیکھیں کہ آپ ایک آپ کا جو اس میں آٹکا ہوا ہے باقی آپ نے بارڈر دیکھیں آپ کے کنٹینرز کازکستان جا چکے ہیں تازکستان گئے ہیں ازباکستان گئے ہیں چائنے سے گئے ہیں اور افغانستان کتھوں گئے ہیں تو کنیکٹیوٹی ہے بارٹر سسٹم کا بہت اچھا ایک کنسپٹ آرہا ہے بتایا جاتا ہے پانچ بلین ڈالرز کا سکوپ ہے کنیکٹیوٹی ہو اور یہ کاسا کا پروجیکٹ ہے دیکھیں ایک ریلویل لائن سو تا خود پکستان اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اچھی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہیں اور خیر اگر اسی طرح سے پاکستان اپنی ایک انڈیپنڈنٹ فورن پالیسی اور ڈیپلمیسی کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھائے مزید بہتر ہو سکتے چونکہ اس آر میں وقت کی قلت ہے بہت شکریہ برگیڈیر مسعود صاحب جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے گفتہ سلسلہ اس سوالے سے ایسیو کو لے کر جاری رہیں گی ابھی ایک نیوز بولٹن کی طرف چلتے موسیقی